گھر کے ٹوٹل نو افراد جو ہیں وہ پورا سرار طور پر ان کے گھر سے غائب ہیں میں کام پہ چلا گیا ہوں جب میں واپس آیا ہوں شام کے وقت ہو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا ماشاءاللہ جسے میری پانچ بیٹیاں ہیں پڑی جس دن سے وہ مجھے نہیں مل رہے میں ایک منٹ بھی گھر میں نہیں بیٹھا میں سکون سے نہ سو پائے ہوں نہ بیٹھ پائے ہوں نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جگڑا نہ کوئی بات پتہ نہیں کیوں گئی ہے وہ ہم خود ہی تنے پرشان ہیں پڑے دو بچے میرے ہیں ساتھ میرے پانچ میرے بھائی کے ہیں پڑے جہاں بی بی یعنی واپس ہی آج ہی مہربانی ہوگی ان کی کیونکہ گھر والے ساری بہت برشان ہیں پڑے میں اپنی پوتیوں سے بہت محبت کرتی ہوں ان کو پتہ بھی ہے میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر ان کی مہربانی ہے وہ میری پوتیوں لے کے گھر آ جائیں اپنے گھر میں رہیں کوئی تنشن نہیں ان کو کوئی دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اب کمیز بان ابرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پاکستان ٹوڈے ناظرین آج ہمارے ساتھ ملتان سے علی حمزہ اور محمد وقاس دونوں سگے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیس سن پہلے پور اسرار طور پر ان کے گھر سے محمد وقاس بھائی کی بیوی اور ان کے پانچ بچے علی حمزہ بھائی کی بیوی اور ان کے دو بچے یعنی ان کے گھر کے ٹوٹل نو افراد جو ہیں وہ پور اسرار طور پر ان کے گھر سے غائب ہیں کچھ ان کا قیمتی سامان بھی گھر سے غائب ہے انہوں نے تھانا صدر ملتان میں گھمشدگی کی درخواست بھی جمع کروا دی لیکن ابھی تک ان نو افراد کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا ان سے بات کرتے اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہے اللہ کا شکر ہے بھائی بتائیں سب سے پہلے یہ واقعہ کیسے پیش آیا یہ بس کوئی ہمارا ایسا کوئی جگڑا بھی نہیں ہے نہ بیویوں کے ساتھ کوئی میری بیوی کے ساتھ میرا کوئی جگڑا ہے نہ کوئی ایسی ہماری بات ہے نہ کوئی ہماری غلط انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا سب کچھ صحیح تھا ہمارا تو میں کام پہ گیا ہوں بچوں کو تھوڑا واپسی آیا ہوں میں روز میں دوپیر کے گھر چکر لگاتا ہوں پیسے وغیرہ دیکھ جاتا ہوں کہ بھائی شام کو کھانا وغیرہ بنا لے نہ آپ کو بھی پتہ ہوگا ہر بندہ تازی والا ہوتا ہے کوئی تو میں شام کو گھر آیا ہوں دوپیر کے ٹیم میں نے اس کو پیسے دی ہیں میں نے کہا شام کا کھانا وغیرہ آپ بنا لے نہ تو میں کام پہ چلا گیا ہوں جب میں واپس آیا ہوں شام کے وقت تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا آپ نے دیکھا ہونکتا دروازے میں ہے وہ لاگ سسٹم لگا رہا ہوا ہے اندرkookہ ہیا ہو جاتا ہے دروازہ کوشت لینے سے تو میں نے دروازہ اکھڑا کھڑا ہے کہ کسی نے کوئی اواز ہے میرے اتنے سارے بچے ہیں شور کوئی اواز نہیں ہے میرے میں اندر سے باہر سے کود کے اندر آیا ہوں اندر آکر میں نے دیکھا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میں پریشان ہو گیا ہوں میں نے کہا شاید سسٹر کے گھر یا کسی رشتے دار کے گھر بچے چلے گئے ہوں گے تو میں نے یہ سامنے والی ہمارے گھر کے سامنے ایک آنٹی بنی ہوئی ہے میری ماں کی بیوی کی جو ماں بنی ہوئی تھی وہ میں نے ان کا دروازہ کھڑکایا میں نے ان سے پوچھایا آنٹی میرے بچوں کو تو نہیں آپ نے دیکھا اس نے کہا بیٹا میں نے نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا آپ کی بچے کہاں ہیں میں اپنی سسٹر کے گھر چلا گیا ہوں ادھر جا کے میں نے دیکھا ادھر بھی نہیں ملے مجھے میں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا ہے مجھے کہیں بھی نہیں وہ ملے پھر میں گھرہ ہوں گھرہ اگر میں نے پھر اس آنٹی کو پوچھا ہے میں نے کہا آنٹی اگر آپ کو میرے بچوں کے بارے میں کچھ پتا ہے تو آپ پلیز مجھے بتا دیں انہوں نے بھی مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی میں بھاگ دوڑ میں نے کر دی ہے شروع دوسرے دن جا کے میں نے جا کے درخواست دی ہے اتھانے میں درخواست دینے کے بعد پھر میں نے دونڈنا شروع کر دیا ہے مجھے یہاں سے سورے مینی والی سائٹ پہ جاتے ہیں رستے میں کسی کے گھر کے پاس کیمرے لگے ہوں ہیں میں اس کے گھر گئے ہوں ادھر جا کے میں نے کہا ہے بھائی جن آپ کے پاس ادھر سے ویڈیو ہوگی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بھائی جن ہمارے بھی بچے ہیں آپ کے بچے گموں ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ آ کے دیکھو میں نے ویڈیو دیکھ کی ہے وہاں سے میں نے یہ دیکھا کہ رشکے کے اوپر بیٹھ کے وہ جو وہاں سے گزرے ہیں تو میں نے وہ رشکے والے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ شاید اس نے کہیں اتارا ہو گا ان کو وہ رشکے والا میں کچھ دنوں بعد ملے میرے گھر کے بیک سیڈ کے پیچھے اس کی کوئی بیٹی ہے وہ رہتی ہے ادھر تو وہ ادھر ان کو کہیں چھوڑنے یا ملنے آیا ہوا تھا وہ رشکے والا یہاں سے میرے بچوں کو لے گئے گیا میں نے اس رشکے والے کو بھی پکڑا ہے پھر وہ مجھے ادھر ہی ملے میں نے اس کو پوچھا ہے میں نے کہا بھائی تو نے میرے بچے کہاں ہوتا رہے ہیں اس نے مجھے کہایا جی میں نے تیرے بچے کو لہور کی گاڑی پر بٹھایا ہے تو تھوڑا سا سمان بھی تھا ان کے پاس کپڑے شپڑے بھی تھے یہ وہ تو میں نے ان کو لہور کی گاڑی پر بٹھا دیا اور وہ وہاں سے چلے گئے ہیں وقاس بھئی یہاں پہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو بیوی ہیں ان کا تعلق کہاں سے ان کے مہکے گاں پر میری جو وائف ہے ان کا تعلق لہور سے ہی تھا تو جیسے مجھے اس رشکے والے نے بات کی ہے لہور کی تو میرے دماغ نے وہی فوراں کام کی ہے کہ وہ شاید لہور چلے گئے اندھا تیر بندہ چھوڑتا ہے وہ ایسے اندھا تیر میں لے کے لہور پہنچ گئے میں نے وہاں پہ دوننا شروع کیا مجھے نہیں ملے میں پھر ملتان آیا ہوں ملتان سے پھر تھوڑی سی انکواری لے کے میں پھر لہور گیا ہوں پھر جا کے میں نے یہ اشتیار میں آپ کو اشتیار دکھاتا ہوں یہ میں نے اشتیار یہ اس میں آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی صرف بیٹیاں ہیں پانچ بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ جیسے میری پانچ بیٹیاں ہیں اور سب سے بڑی بیٹی کتنی عمر ہے سب سے بیٹی جو میری بڑی ہے وہ سات آٹھ سال کی ہے ابھی تک آپ کو کوئی بھی ان کا یعنی سراغ نہیں مل سکا کسی بھی طرح ابھی تک سر مجھے کسی قسم کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا میں بڑی بڑی دور گیا ہوں میں لہور گیا ہوں میں نے لہور بھی جا کے دونڈا جیسے مجھے رشکے والے نے پتایا ہے کہ مجھے لہور کی گاڑی پر ان کو بٹھایا ہے تو میں نے دریکٹ میں لہور گیا ہوں لہور جا کے میں نے بڑی وہاں پر معلومات کی ہے مجھے وہاں سے بھی کوئی بھی چھوٹا سا بھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم نے تیرے بچوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے بھی کھالی دیکھا ہو یہ آپ کی ویڈیو شاید ان تک وہ بھی دیکھ رہی ہو آپ کی فیملی ویڈیو دیکھ رہی ہو آپ ان کو کیا پہ گام دنا چاہیں گے ان کو کیا کہنا چاہیں گے میں ان سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ٹینشن میں نہیں ہو کسی کوئی مسئلے میں نہیں ہو تو آپ پلیز میرے ساتھ رابطہ کرو کوئی میں نے آپ کو گھر سے نکالا نہیں ہے کوئی میں نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی میں نے کوئی غلط نہیں کیا میں کسی طرح سے غلط ہوں تو مجھے آ کر بتاؤ کہ تم نے یہ غلط کیا ہے میں حاضر ہوں ان کے لئے میری جان بھی حاضر ہے ان کے لئے میرے بچے ہیں میں ان کے بغیر رہے تو نہیں سکتا میں جس دن سے وہ مجھے نہیں مل رہے میں ایک منٹ بھی گھر میں نہیں بیٹھا میں سکون سے نہ سو پائے ہوں نہ بیٹھ پائے ہوں ہمارے ساتھ علیہ حمزہ بھائی بھی موجود ہے ان کی بیوی بھی ان کی بیوی کے ساتھ ہی غائب ہے اور ان کے بھی دو بچے ہیں جو وہ بھی غائب ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیہ حمزہ بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں پلمری کا کام کرتے ہیں پلمری کا کام کرتے ہیں چاہ یہ بتائیں آپ کی بیوی کا اور ان کی بیوی کا کوئی مہکے کی طرف سے بھی تعلق ہے یا وہ ان کا تعلق ہی اور سے ہے نہیں ان کا کہیں اور سے ہے وہ ادھر کہیں ہیں ملتان کی ہیں آپ کی پسند کی شادی ہے یا میری پسند کی شادی ہے اچھا آپ کا بھی کبھی کوئی ایسا جگڑا ہوا ہو یا کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کیونکہ ان کی بیوی کا تعلق لاہور سے تھا انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو وہاں سے بگاہ کے لے کے آئے تھے تو یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو ان کا کہ جس کی وجہ سے وہ چلی گئی ہو تو آپ کی بیوی کا تعلق کہاں سے تھا میرے بیوی کا تعلق ادھر سیورہ چوکنی چودر کے بھٹھا ہے ادھر ہے ریائشن کی آپ کے وہ رشتہ داری ہیں رشتہ داری ہیں ہمارے یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی کا تعلق تو ادھر ملتان سے ہی ہے اسی کلونی سے ہی ہے سیورہ چوک سے ہی ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلی گئی یہ بات تو ہمیں نہیں سمجھا رہی وہ کیوں گئی ہے کس وجہ سے نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جگڑا نہ کوئی بات پتہ نہیں کیوں گئی ہے وہ ہم خود اتنے پرشان ہیں پڑے دو بچے میرے ہیں ساتھ میرے پانچ میرے بھائی کے ہیں پڑے ہم خود اتنے پرشان ہیں پڑے کس حال میں ہوں گے کس ٹینشن میں ہوں گے آپ کی بیٹی بیٹی ہیں دونوں یا دونوں بیٹی ہیں میری بڑی بیٹی کی کتنی عمر ہے؟ دو سال ہے چھوٹی کچھ ساتھ چھ ماہ کیا ساتھ چھ ماہ کیا سے یہ بتائیں گھر سے کچھ سامان بھی غائب ہے تو کیا کیا سامان ہے جو وہ غائب گھر سے کچھ سامان تھوڑا بات ہے صرف برتن وغیرہ وہ جو لے گئی ہیں بس اور کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی زیورات کوئی پیسے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں نہیں اس طرح کے کوئی چیز بھی نہیں لے گئی وہ آپ کو کسی پر شاک ہو کہ بھئی اس بندے نے جو ہے یہ واردات کروائی ہو جا سکتا ہے یہ سامنے والی ادھر ہی ان کا آنا جانا تھا یہ بڑی میری جو بھابی تھی وہ بھی ادھر جاتی ہو چیزی میری بیوی بھی کبھی ایک باہر چلی جاتی تھی کہ اس طرح رابطہ وہ شاہد کر کے اپنے بھائی کے آپ نے جو اپلیکیشن دیئے ادھر تھانا صدر میں اس میں آپ نے صرف یہ گمشودگی درخواست لی ہے یا پھر جو یہ آپ کو شک ہے اس کا بھی آپ نے ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر وغیرہ کروائی ہے ہم نے یہ دونوں کی ہوئی ہے اور پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن ہوا ہے ایکشن صرف ایک دفعہ وہ آئے ہیں اس کے بعد وہ نہیں ہیں اور جو جن پر آپ کو شک ہے ان پر بھی کوئی کاروائی کی ہے کوئی گرفتاری ہے کوئی ایسا کچھ ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ایسا کی ہے صرف وہ آئے ہیں ایک دفعہ صرف معاینہ کر کے پھر وہ چلے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی جو تمہیں پتج لگے ہمیں بتانا اگر وہ آ جائے ہمیں بتانا ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ پھر چلے گئے اس کے بعد وہ نہیں ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ علی حمزہ بھائی کی ساس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علی حمزہ اور وقاس کی جو والدہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے علی حمزہ بھائی کی جو ساس ہے ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو بیٹی ہے ان کا تعلق ادر ملتان سے ہی ہے اور وہ بھی وقاس بھائی کی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے غائب ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے پچھلے بیس دن سے کافی خراب ہے جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی گھر سے غائب ہے اور جو دوسری وقاس بھائی کی بیگم ہے وہ بھی غائب ہے تو پریشانی کی وجہ سے دونوں بی بیوں کی طبیعت ہے وہ کافی خراب ہے کافی زیادہ پریشان بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں اللہ علیکم سلام ہمیں یہ بتائیں کیا کہنا چاہیں گی آپ کی جو بیٹی ہے وہ بیس دن سے غائب ہے گھر سے تو کیا کہنا چاہیں گے یہ کہنا چاہیں گے جہاں پہ بھی کہنا واپس ہی آج مہربانی ہوگی ان کی کیونکہ گھر والے سارے بہت پرشان ہیں پڑے کوئی بات بھی ان کے ساتھ ایسی نہیں کی ہوئی جو وہ چلی گئی ہیں گھر سے آپ ماں ہیں تو علاج جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں سے خاص طور پر بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں سے ہر طرح کا دکھ درجہ وہ شیئر کر لیتی ہے تو کیا آپ کی بیٹی نے کبھی آپ سے کوئی ایسا مسئلہ بتایا ہو آپ کو کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا کوئی ایسی صورتحال بتائی ہو نہیں ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی جو کہا کہ لڑائی جگڑا تھا کچھ بھی نہیں تھا کیسے گئی ہیں کیسے نہیں پتہ نہیں ہے پڑا میں ارسان کوئی ایسی شہر نہیں کوئی بات بھی نہیں کہی ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے پڑے پریشانی کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی ناساز ہے ہمارے ساتھ علی حمزہ بھائی اور وقاس بھائی کی جو والدہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیونکہ ان کی یہ دونے بہویں ہیں اور ان کے گھر سے غائب ہوئی ہیں السلام علیکم ماجی کیا کہنا چاہیں گی آپ کی جو بہویں ہیں بیس جن سے لاپتہ ہیں اور ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے یہی کہنا چاہوں گی ان کی مہربانی ہے وہ اپنے گھر واپس آ جائیں ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے اپنی بچیوں بھی واپس لائے جیسے گئی ہیں جن کے ساتھ گئی ہیں کسی نے غائب کی ہیں ہمیں اطلاع دیں اگر کئی پریشان ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں ہم لینے آ جائیں گے اگر نہیں پریشان ٹینشن ہمیں دے رہی ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں فون ایک کال کر کے بتا دیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم پریشانی کرنا چھوڑ دیں گے مانجی کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے چھوڑ کے جانے کی کیونکہ وقاس بھائی کی جو بیگم ہے ان کا تعلق لاہور سے ہے اور جو علی حمزہ بھائی کی بیگم ہے ان کا تعلق ملتان سے ہی ہے کیا لگتا ہے کبھی ایسے گھر میں کوئی ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ دونوں کٹھی چلی گئیں آپ کیا پتہ دونوں کٹھی رہتی تھی کیا ان میں مسئلہ تھا کیا لڑائی نہیں ان میں تھی پیار محبت تھا گھر میں دونوں ہی رہتی تھی یہ بھی کام پہ چل جاتے تھے میں بھی کسی گھر میں کام کرتی تھی ہم تو کام پہ چل جاتے تھے شام کو آتے تھے بیٹھی ہوتی تھی ہستی کھلتی ملتی تھی یک دم ہمیں نہیں پتہ چلا کے اور ان کو کیا ہوا کیا مسئلہ بنا وہ گھر سے چلی گئی ہیں آپ کے جو پوتیوں ہیں پوتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کی جو بہو ہیں ان کو کیا پیغام دینا تھے ان کو یہی کہوں گی میربانی ہے گھر آجو ہم بہت پریشان ہیں بچوں کی وجہ سے میں اپنی پوتیوں سے بہت محبت کرتی ہوں ان کو پتہ بھی ہے میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر ان کی مہربانی ہے وہ میری پوتی ہے لے کے گھر آجائیں اپنے گھر میں رہیں کوئی ٹانشن نہیں ان کو کوئی دے گا میں ذمہ واری لیتی ہوں جی ناظرین بلکل ہمارے ساتھ یہ علی حمزہ بھائی اور وقاس بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے نو افراد جو ہیں وہ گھر سے غائب ہیں اور یہ بیچارے بے باسے ہیں جگہ جگہ جائے ان کو تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کا ابھی تک کوئی بھی سراغ جو ہے وہ نہیں ملا وہ نو افراد جو ہیں ان کی فوٹوز جو ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں ہماری ویڈیو میں شامل ہیں اگر آپ کو بھی کہیں پر بھی وہ بچے نظر آئے وہ عورتیں نظر آئے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ ضرور کیجئے گا ان کا نمبر جو ہے وہ ویڈیو میں منشن کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا مطلق آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں اپنے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبرار حسین کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے پاکستان ٹوٹے اللہ نگے بان